بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 149 ہے اور اس سبق کے اندر ہم شیر گوئی میں شدید اختلاف کے باوجود ترنم میں اتفاق کا تذکرہ پڑھیں گے وہاکذا باقا اتفاق الامم علالتزاز بعلحان ونغمات وتحقق اختلافهم في قوانین تغریدهم واسباب واسالیب تلحینهم وقد وضع اليونانیون عددا من الاؤزان يسمونها المقامات واستنبتوا منها اصواتا وشعبا ودونوا لانفظهم فنا مبسوطا مفصلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہاکذا واقع اختل اتفاق الامم اسی طرح جو ہے وہ امتوں کا اتفاق واقع ہوا علالتزاز لزت حاصل کرنے پر بیالحان ونغمات آوازوں اور نغمات کے ذریعے سے وتحقق اختلافهم في قوانین اور قوانین کے اندر ان کا اختلاف متحقق ہوا تغریدهم واسالینهم نغموں اور لہجوں سے لطف اندوز ہونے پر یعنی ان کا جو قوم کا اتفاق ہے وہ نغموں اور لہجوں سے لطف اندوز ہونے پر جبکہ گانے کے اصول اور اسالیب اور ان کے قوائد میں ان کے اختلاف جو ہے وہ متحقق ہے ان کے آوازوں کا اختلاف متحقق ہے وقد وزر جنانیون اور جنانیوں نے کچھ اوزان مستمبت کیے کچھ جو ہے وہ اوزان کا استمباد کیا یسمونہ المقاوات ان کا نام انہوں نے مقاوات رکھا مستمبتو منہا اسواتن و شعبان اور ان سے بہت سی آوازیں اور شعبیں نکالے ودوونو لیرفسیم فنن مبسوط و مفصلہ اور اپنے لئے ایک بہت مفصل فن مدوون مرتب کر لیا وکذلک وزر الہنود ستتا نغمات وفرہ منها نغیمات وقد رئینا اہل البداوة منهم الذین لا يعرفون هادین المصطلحین هادین المصطلحین تفطنوا بحسب سلیقتهم لتعلیف الكلام وتلحینه وتغنوا به من دون ان يضبطوا له الکلیات ویحصروا له الجزیات اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وزر الہنود ستتا نغمات انہنود نے چھے جو ہے وہ نغمات جو ہے وہ چھے راغوں کا راغوں کا سراغ لگایا یا نغمات کا سراغ لگایا یا وزر کیا وفرہ منہ نغیمات اور ان سے چھے راغیں جو ہے وہ جو ہے ان کو تفریق کیا نکالا وقد رئینا اہل البداوة منهم راغنیاں نکالیں یا راغ نکالیں وقد رئینا اہل البداوة منهم اور ہم نے دہاتیوں کو دیکھا ہے ان میں سے کہ ان دونوں اسطلاعوں سے وہ دور رہیں اور اپنے تبی زوق کے مطابق انہوں نے ترتیب اور موضونیت کا ایک ادراک کیا پھر ضبط کیا وَتَغَنُّوا بَهُبِّهَا بِهِ مِن دُونِيَا يَذْبُطُ لَهُ الْقُلِّيَاتِ وَيَحْصُ لَهُ الْجُزِيَاتِ اور انہوں نے جو ہے وہ ضبط کیا ضبط کلیات اور حسر جزیات کے بغیر چند اوزان منتخب کر لیے ضبط کلیات سے مراد کلی حصولوں کی بازابطہ تدوین ترتیب مراد ہے اور حسر جزیات سے جو ہے وہ استقرام مراد ہے یعنی نظم خانی کے اصول میں اختلاف کے دو شواہد پیش کرنے کے بعد اب ایسے لوگوں کا ذکر کیے جو محض فطری زوق کے سہارے نظمیں پیش کرتے ہیں اور اور ان کا جو ہے وہ شدید اختلاف کے باوجود وہ اپنے زوق کے مطابق اشار سے پورے طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں وَإِذَا حَكَّمْنَا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان ملاحظات کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا عقل کی جانب نظر دڑائی وَإِذَا حَكَمْنَا الْحَدْسَ بعد حاضر ملاحظات فیصلہ عقل کی جانب نظر دڑائی تو لمن اجد الامر المشترک تو ہم نے کوئی موافقت تحمینی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسرے چیز مشترک یہاں نہیں پائی وَلَا هَمَّنَ رَهُ فِي تَفَاصِلِ الْقَوَافِ الْمُرْدِفَةِ وَالْمَوْسُولَةِ اور تو اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی کا مطلب جو ہے وہ مقصد شیرگوئی کے طرز لب لہجا اور ساز میں شدید اختلاف کے باوجود ترنم میں اتفاق کا تذکرہ کرنا ہے یعنی ان سب چیزوں میں جو ہے وہ اختلاف شدید اختلاف پایا جاتا ہے ہر قوم کا اپنا لب لہجا ہے ہر قوم کی ہاں اپنا ایک طرز ہے ہر قوم کی ہاں اپنا ایک ساز ہے لیکن اس کے باوجود ترنم میں اتفاق ہے سب کا تو اس ترنم اتفاق کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جس کے چند نمونے انہوں نے آگئے عبارت میں جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی اس میں وہ چند نمونے و چند مثالیں پیش کی ہیں اس کی تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے بلکہ تفصیل تو اس کی عبارت سے ہی ظاہر ہے جس میں انہوں نے مثال دی ہے اور وہ مثالیں ہمارے سامنے آگئی ہیں ترجمے سے ہی اس میں مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اہلِ حنود کا ذکر کیا انہوں نے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ چھے راگوں کا سراغ لگایا انہوں نے چھے راگیں اور پھر اس سے انہوں نے بہت سری راگنیاں نکالی ہیں تو وہ چھے راگیں کیا ہیں بیرون ہے مالکوس ہے ہنڈول ہے سری راگ ہے میگا راگ ہے دیپک ہے اور ہر ایک راگ میں سے انہوں نے پانچ پانچ راگنیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں جن کی تحیین میں ان کے ہاں شدید اختلاف ہے لیکن یہ ایک فضول اس میں جہاں وقت ضائع کرنے والی بات ہے مزید تفصیل میں پڑھنے والی بات بنیادی بات جو یہی ہے کہ مصنف کے کہنے کے مقصد شہر گوئی کے طرز لب لہجہ ساز میں اختلاف کے باوجود ترنم میں سب کا اتفاق ہے تو اور جہاں وہ اس کے لیے ان کو کسی اس کی ضرورت اصول اور قائدے کی باہروں کی کسی توافق اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی موزنیت کافی ہے اور وہ موزنیت نشات اور سرور کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر قسم کے اشار سے لطف اندوز ہوتے ہیں اپنے اپنے اصول یا ذوق کے مطابق اگرچہ ان کے جو ہے وہ لب لہجہ میں طرز میں شدید اختلاف ہے تو اس عبارت میں جتنی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہی جو ہے وہ مذکور ہے اور انہی مذکور شواہد کے روشنی میں یہ نتیجہ آخذ اور پیش کیا جا سکتا ہے کہ شدید اختلاف کے باوجود ہر طبقہ اپنے اپنے اصول یا ذوق کے مطابق اشار سے پورے طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ نشات اور سرور کا مبنہ جو ہے وہ حلاوت امیز موزنیت ہے یعنی توافق تخمینی ہے نہ کہ اصول اور بحور وہ جتنے بھی اصول اور بحور ہیں وہ ضروری نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ حلاوت کا مبنہ وہ امیز جو موزنیت ہے توافق تخمینی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے نشات اور سرور اس کو حاصل ہو جاتا ہے یعنی مشاہ صاحب نے فرمایا کہ ان تمام ملاحظات کے بعد ہم نے صرف حصل امر مشترکن سوال موافقات تخمینی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں پایا تو موافقات تخمینی ہے جو ہے یہی جو ہے وہ لطف و سرور کے لیے کافی ہے آج کے سبق کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شہرگوئی میں شدید اختلاف کے باوجود ترنم میں اتفاق کے تذکرے کی تفصیل پڑی ہے کہ ترنم کے اندر تمام اقوام کا اور تمام مذاہب کا اور تمام مختلف طبیعتوں کے لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ